خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں اور کیا آپ میری اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ پاکستان میں اگر ہم یہ بات کریں گے بھائی دیوالی ہے چلو سیلیبریٹ کرتے ہیں یا سیلیبریٹ نہ بھی کریں جو ہندو کمیونٹی ہے ان کی خوشیوں میں جا کے ہم شریک ہوتے ہیں تو کیا آپ کو آگے سے ریاکشن دیکھنے کو ملے گا جو ایسا میں اس پر دو پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب سعودی ریبیا نے دیوالی سیلیبریٹ کرنا شروع کر دی ہے یو اے ای کے اندر میڈل ایس کے اندر جو کہ میں سمجھتا ہوں جو زیادہ اسلامی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہاں سیلیبریٹ ہو رہا ہے اور دوسرا میرا سب سے بڑا کوئیسٹن یہ ہے کہ آپ کا مذہب یا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ آپ دیوالی سیلیبریٹ کرنے سے آپ مسلم اسلام سے خارج ہو جائیں گے آپ اور انڈیا پاکستان نہیں ایتھ امریکہ کی تاڑے فیان بیٹھے ہیں اور تانو تے پاکستان اور انڈیا توری عوام نو دیوالی دی مبارکہ اور سارے ران مل کے رہیے اور خوشیاں منائیے لیکن بھارت کی بھی دس طرح دیکھا جائے تو ان کی یہاں یہ میں ضرور بتاؤں گا موڈی صاحب اسرائیل بھی گئے ہیں اور موڈی صاحب پیلسٹائن بھی گئے ہیں انہوں نے اور واحد تھے بھارت کے پرائیم میسٹر جو وہاں پہ گئے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی بیلنس فارم پالیسی ہے وہ بلکل دیکھ کر اور یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ ملیشیا کے بعد سب سے زیادہ اسلامی پاپلیشن جو مسلم پاپلیشن دیار انڈیا تو اس میں ان کو ان کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے جو انڈیا اور کینیڈا کا کنفلیٹ چال رہا ہے ابھی لیٹیسٹ جو ڈیویلپمنٹ آئی ہے اس کے اوپر پھر سے رضامات لگائے گئے ہیں کینیڈا کی طرف سے کیا کہنا چاہیں گے کینیڈا کا کیس کتنا کمزور یا کتنا مضبوط ہوا ہے ان دنوں میں دیکھیں جو کینیڈا ان کی سب سے پہلی کوشش تھی کہ امریکہ اور برطانیہ ان کا ساتھ دے لیکن دونوں نے ساتھ نہیں دیا کہ جنگ کا اس ریزولوشن کے اندر اس کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ نہیں تھا صرف اور صرف اسرائیلی سیٹلمنٹ اور وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز تھی اس جروسلم اور گولان ہائٹس میں تو میرے خیال میں انڈیا ہز میڈ بیسٹ ڈیسیجن سٹینگ نیوٹرل اور سٹینگ آنے سائیڈز آف پیلیسٹائن میں سمجھتا ہوں it was a good move اس وقت موڈی صاحب not only is popular within انڈیا ان کی ٹیم سٹرونگ ہے ڈاکٹر جے شنکر کو دیکھیں اور ان کی دوسری ٹیم ہر فیلڈ میں ان کی ٹیم دیکھیں تو ہیس ویری کانفیڈنٹ جہاں بھی جاتے ہیں وہ کریز سے باہر نکل کے کھیلتے ہیں انڈیا اکانومی کو سپورٹ کرتے ہیں پرموٹ کرتے ہیں انڈیا ڈائسپورا کی بات کرتے ہیں اور اس طرح کے فیصلت تب ہی لیے جا سکتے ہیں جب آپ اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ ہو اور آپ کی پاپولارٹی اور ووٹ آف کانفیڈنس لوگوں کے لوگوں کا آپ کے ساتھ ہو لیکن اس وقت جو ہیں ویزے دینے شروع کر دیئے تھے کیونکہ کینڈا کے اندر بھارتی نجات بہت زیادہ لوگ ہیں جن کا بھارت پراپٹی ہے آنا جانا ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو انہوں نے اگر خاص طور پر بات کریں تھوڑا ڈر سا لگتا ہے ڈر مطلب اس سنس میں یہ نہیں کوئی کاٹ دے گا یا کوئی کچھ ایسے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی پبلک میں یا کسی کو ایسا کہیں گے کہ یا ڈیوالی ہے بے شک یہ ہندووں کا سکھوں کا تہوار ہے لیکن ہم اسے سیلیبریٹ کریں یا سیلیبریٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی خوشیوں میں ان کو ایک اچھا میسیج ایک اچھا گیسچر دے دیں تو یہاں پہ کنسیپٹ یہ آتا ہے کہ ہندووں کا تہوار مطلب یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید مذہبی چینج کرنے لگیں یہ تہوار منا کے ایسا ایک سوچ بنا دی گئی ہے کیا ایسی سوچ سے پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی کنٹری ہو وہ انٹر ریلیجیس اپنا جنسا ہے ریلیشن ہے وہ بہتر کر سکتا ہے خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں اور کیا آپ میری اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ پاکستان میں اگر ہم یہ بات کریں گے بھئی دیوالی ہے چلو سیلیبریٹ کرتے ہیں یا سیلیبریٹ نہ بھی کریں جو ہندو کمیونٹی ہے ان کی خوشیوں میں جا کے ہم شریک ہوتے ہیں تو کیا آپ کو آگے سے ریاکشن دیکھنے کو ملے گا کیا ایسا میں اس پہ دو پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب سعودی ریبیا نے دیوالی سیلیبریٹ کرنا شروع کر دی ہے یو اے ای کے اندر میڈل ایس کے اندر جو کہ میں سمجھتا ہوں جو زیادہ اسلامی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہاں سیلیبریٹ ہو رہا ہے اور دوسرا میرا سب سے بڑا کوئیسٹن یہ ہے کہ آپ کا مذہب یا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ آپ دیوالی سیلیبریٹ کرنے سے آپ مسلم اسلام سے خارج ہو جائیں گے آپ اس طرح نہ کیا کریں یہی ایک وجہ ہے جب سے لوگوں نے مذہبوں کو کاروبار بنایا ہے دوریاں تب سے پیدا ہوئی در حقیقت میں میں اس بات کو بلکل ٹوٹل یاگری کروں گا کہ پاکستان کے اندر اس کو بہزیتے کاروبار نفرتیں پھیلانے کے کاروبار کو بند کرنا ہوگا آپ کو اور میں بلکل یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ہر ہر انتہوار کو سیلیبریٹ کرتا ہوں کرسمس کو میں نے آج ہی کرسمس ٹری آرڈر کیا ہے کیونکہ گھر کے اندر ڈیکوریشن کی جائے کرسمس کی کیونکہ چوہ سب اس میں بات یہ ہے کہ کرسمس اب دیکھیں ہمارے کئی جو ریڈیکل مائنڈڈ قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ تو کہتے ہیں برڈ ڈے کو بھی نہیں منانا چاہیے برڈ ڈے بھی غیر اسلامک ہے کرسمس کہنا میری کرسمس کہنا کہنے سے کہتے ہیں آپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے میری کرسمس کہنے سے یا کیسے آپ باتیں کریں یہی ایک وجہ ہے کہ آپ دنیا سے اس وقت بہت دور ہیں اب میں اس کی بلکہ دور کیا آپ کے خود آپ کے اندر بھی حالات بہت خراب ہیں میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا جس طرح ابھی آپ فلسطین کے حوالے سے بھی اگلے سوال کریں گے 57 اسلامک کنٹریز کے ہیڈ جو ہے ریاض میں کھٹے ہوئے ہیں عرب لیگ اور OIC کا کٹھا اجلاس ہوا ہے لیکن وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکے کوئی ریزولوشن پاس نہیں کر سکے ایران نے ریزولوشن وہاں پہ پیش کیا تھا کہ اسرائیل کو دہشت گرد کنٹری ڈیکلیر کیا جائے وہ بھی نہیں اپروو ہو سکا سیریا نے وہاں پہ وہاں پہ ریزولوشن دیا ہے کہ ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنشپ ختم کر لیے جائیں وہ بھی نہیں اپروو ہو سکا اور دوسرا ڈبل سٹینڈرڈ میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ اس وقت ہم کیونکہ فلسطین جو وہاں پہ جنگ جاری ہے تو آج کل آپ فلسطین کی باتیں کر رہے ہیں لیکن روحینگیہ مسلمان جو برما میں ہیں ان کے بارے میں آپ کبھی نہیں سوچتے آپ کے جو ویگر مسلمان چائنا کے اندر ہیں آپ ان کے بارے میں نہیں سوچتے تو ہر چیز کے اندر ہم نے ڈبل سٹینڈرڈ کر کر کے اپنے حالات خراب کر رکھے ہیں پوڑا سا دماغ کو کھولیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ دوسری دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں دوسرے مذہب کی عزت کرنا سیکھیں آپ انسانوں کی عزت کرنا سیکھیں اس میں کوئی تھوڑا کوشش تو کر کے دیکھیں چھتر سال آپ نے یہ سارا کاروبار کیا ہے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا ہے اب کوشش کریں پیار محبت کو ایک چانس دے کر کوشش تو کریں ہو سکتا ہے اس میں کوئی بہتری آ جائے میری بڑا خائش ہے میں بلکہ اس میں ریکویسٹ کروں گا کہ آج پاکستانی دوست جو ہمارے ہیں خاص کر سندھ کی ہندو برادری کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کریں ان کے ساتھ جا کے سیلیبریٹ کریں مٹھائیاں کھائیں جلیویاں کھائیں میں آج بھی صبح اٹھ کے مجھے اس دفعہ مٹھائیاں کئی ملی تھی توفے میں میں آج صبح بھی ان کو انجوائی کیا ہے تو پلیز فگار سے کہتے ہیں نا جب چھتری کو امبریلا کو اور دماغ کو جب تک کھولا نہ جائے وہ کام نہیں کرتا تو کوشش کریں دماغ کو کھولیں اور خوشیاں محسوس کریں اندر اندر آپ کے خوشیاں آئیں گی میں گارنٹی کرتا ہوں اس چیز کے بہت سی ویڈیوز ہیں جو ساجید طرر صاحب نے ہمیں بیجھی ہیں جس ری کے سے وہاں پہ تمام مذہب کے لوگ مل کے دیوالی کو سیلیبریٹ کریں وہ سب ویڈیوز آپ کو اسی ویڈیو میں اسی پروگرام میں دیکھنے کو ملے گی سر ایک بڑا سیریس سا سوال ہے آپ سے انٹرنیشنل اگر پالیٹکس کی بات کریں اچانک سے بدلتی نظر آ رہی ہے جب جنگ سٹارٹ ہوئی اسرائیل اور حماس کی انڈیا نے مطلب فورنلی اپنا جونسہ سٹانس ہے وہ رکھا کہ بھائی ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں جو اٹیک کیا گیا ہے حماس کی طرف سے وہ گلد ہے آج بھی کیا وہ اسی سٹانس پر کھڑے ہیں اور سیکنڈلی یونائٹیڈ نیشنز میں جو ووٹ دیا گیا ہے اسرائیل کے اگینس اس پر کیا کہنا چاہیں گے وہ اگینس جو ووٹ دیا ہے کہ وہ جنگ کے اگینس دیا ہے یا کسی ایریا پر قبضہ کرنے کی وجہ سے دیا ہے کائنڈلی اس کی ڈیٹیل کے بارے میں بتائیے گا یہ جمعیرات والے دن یونائٹیڈ نیشن میں ایک ریزولوشن پیش کیا گیا تھا میں سب سے پہلے تمہیں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سیچویشن ہے میڈل ایس کی اس میں تھوڑی تبدیلی کس طرح آئی ہے چیزیں تھوڑی ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری سائٹ پر جب حماس نے اٹیک کیا تھا اسرائیل کے اوپر اس وقت پوری دنیا کا اس وقت سینٹیمنٹ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا لوگوں کی ہمدردیاں اسرائیل کے ساتھ تھی لیکن جون جون ہی جس طرح الجزیرہ نے اور دوسرے آوٹلیٹس نے جب دوسری بمبارمنٹ کی پوری کوریج کی ساری چیزیں دیکھیں ہارسپیٹرز اور بچے اور سارے تو ساری دنیا کا جو تھا وہ فیلنگز اس میں آہستہ آہستہ تبدیل ہی آتی گئی آج اگر دیکھا جائے تو اس وقت اسرائیل زیادہ تر دنیا they are sympathizers with Palestine آج امریکہ کے اندر بھی برطانیہ کے اندر یورپ کے اندر ہر شہر بڑے شہر کے اندر بہت بڑے بڑے جلوس نکالے جا رہے ہیں لوگوں کی بالکل اپینین چینج ہو چکی ہے اب میں اس ریزولوشن کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا اس تھرزڈے والے دن ریزولوشن وہاں پہ پیش کیا گیا ہے اسرائیل جو ان کی ان کی سیٹلمنٹس ہیں میں ایکزیکٹ ورڈ اس پر بتا ہوں گا اسرائیلی سیٹلمنٹس کی ایکٹیوٹیز ان آکوپائیڈ ٹیریٹریز ایز جروسلم اور بلکہ اس سے بھی زیادہ جو آکوپائیڈ سیریان ٹیریٹری ہے گولان ہائٹس یہاں پہ ان سیٹلمنٹس کے اگینس جو ہے اور وہاں پہ جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کے خلاف ریزولوشن جو پیش کیا گیا تھا جس میں صرف ایک سو پنتالیس کنٹریز ہیں جنہوں نے اس کے فیور میں کیا جس میں انڈیا بھی انکلوڈ ہے اس میں صرف سات ممالک ہیں کینیڈا امریکہ ہنگری مارشل آئیلینڈز اور اس طرح کے کچھ اور ممالک ہیں انہوں نے اس کے خلاف ریزولوشن دیا ووٹ دیا سات کنٹریز اسرائیل کے حق میں ووٹ دیا اٹھارہ جو تھے انہوں نے غیر آزر تھے انہوں نے استعمال ہی نہیں ہے نہ نیگیٹیو نہ پلس انہوں نے دیا لیکن بھارت کی بھی دیس طرح دیکھا جائے تو ان کی یہاں یہ مضلور بتاؤں گا موڈی صاحب اسرائیل بھی گئے ہیں اور موڈی صاحب پلسٹائن بھی گئے ہیں انہوں نے اور واحد تھے بھارت کے پرائم میسٹر جو وہاں پہ گئے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی بیلنس فارم پالیسی ہے وہ بلکل دیکھ کر اور یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ ملیشیا کے بعد سب سے زیادہ اسلامی پاپلیشن جو مسلم پاپلیشن they are in انڈیا تو اس میں ان کو ان کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے اور اس کے اس لحاظ سے انہوں نے they always balance their relationship with india with israel and palestine at the same time لیکن جنگ کا اس resolution کے اندر اس کے ساتھ کوئی relationship نہیں تھا صرف اور صرف israeli settlements اور وہاں پہ جو activities تھی east jerusalem اور گولان heights میں تو میرے خیال میں india has made the best decision staying neutral or staying on the sides of palestine میں سمیتا ہوں it was a good move sir اگر world politics کی بات کریں تو پاکستان ہو یا یو ایس ہو کسی بھی country کی اگر favor کرتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ one sided decision رہتا ہے مظلہ پاکستان یہی کہے گا اسرائیل غلط ہے غلط ہے ہر لحاظ سے غلط ہے فلسطین کے ساتھ ہیں یو ایس یہ کہے گا کہ فلسطین ہر لحاظ سے غلط ہے ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں لیکن بھارت انڈیا ایک وحد ایسا country ہے جسے جہاں پہ جو غلط نظر آتا ہے وہ وہاں پہ اسی کو مظلوب غلط کہتا ہے چاہے اسرائیل کی favor کرنی ہو یا پھر فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا ہو وہ کھڑا ہوتا نظر آتا ہے کیا وجہ کہ کسی کے pressure میں نہیں آتا اتنی ازاد foreign policy کیسے possible ہے اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے بھارت independent independence بورات ہے کہ وہ معاشی طور پر آزاد ہے ان کی economy is the number fifth economy in the world اور دوسرا they have target جس طرح مہدی صاحب نے اپنی campaign میں کہا تھا کہ وہ number 3 پر لے کے آنے بڑے serious ہیں تو جب وہ تیسرے number پر آنے کی position رکھتے ہیں بھارتی دنیا کے ہر بڑے ملک کے اندر سٹرانگ ہے انہیں اپنا فیوچر نظر آرہا تو وہ ہر چیز کو بیلنس کرتے ہیں جس کے سب سے بڑی مثال ہے رشیہ سے انہوں نے تیل لیا ہے لیکن ساتھ وہ امریکہ کے ساتھ ان کے ریلیشنشپ کتنے قوارڈ ہیں جس کے اندر وہ خود ہے ساؤ چینہ سی کے اندر آسٹریلیا کے ساتھ ہیں اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو بلکل ان کے ساتھ جس طریقے سے ابھی آج کل ہو رہی ہے ابھی پچھلے دو دن ہمارے ٹونی بلکن تھے اور لائیڈ آسٹن دیور ان انڈیا اور دیور میٹنگ اباؤن دیفینس کے جو کوپریشن ہے جہاز اور شپنگ جو وہاں پر بلٹ ہوگی اس کے بارے ان کی میٹنگ تھی جب تک آپ اکنامیکل سٹرونگ نہیں ہوں گے تو اس طرح کی ڈسی نہیں لیے جا سکتے اور دوسرا ٹیم ہوتی ہے نیشنل ہوتا ہے اور اس کے کئی ایلیمنٹ ہوتے ہیں جب تک آپ کے پاس اپنے لوگوں کی ووٹرز کی حمایت حاصل نہ ہو تو آپ کھل کے باہر آؤٹ آف کریز نہیں کھیل سکتے اس وقت موڈی صاحب not only is popular within india ان کی team strong ہے ڈاکٹر جے شنکر کو دیکھیں اور ان کی دوسری team ہر فیلڈ میں ان کی team دیکھیں تو he's very confident جہاں بھی جاتے ہیں وہ کریز سے باہر نکل کے کھیلتے ہیں indian economy کو support کرتے ساتھ ہو تو میں سمجھتا ہوں اس کے کئی عوامل ہے پاکستان کے حوالے سے جب بات کی جائے سب سے پہلے تو آپ کو اکنامکل ہونا ہوگا آج آپ کو سعودی ریبیا اور UAE کے پیچھے چھپنا پڑتا ہے جو وہ کہیں گے آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے اور indirectly ہے کہ دیکھیں امید رکھنی چاہیے آنے والے اچھے دنوں کے لیے ہمارے آسم منیر صاحب جنرل آسم منیر صاحب ہیں کئی چیزیں وہ پراجیکٹ اکانومی کے لیے وہ بھی concern ہے اور میری امید ہے کہ پاکستان بکام اکنمکل independent اور پاکستان کے مفاد میں فیصلے کیے جائے سر ادھر ایک سوال سرہ سا ٹاپک سے ہٹ کے میں یہ پوچھوں گا کہ پاکستان کی پبلک کو جس ریکی سے بیواکوف بنایا جا رہا ہے مطلب ہمیں اموشنل فول بنایا جا رہا ہے ایک سائیڈ پہ نعرے کسی اور سینٹیمنٹ کو لے کے لگائے جاتے ہیں سپورٹ جو ڈیویلپمنٹ آئی یا اس کے اوپر پھر رضامات لگائے گئے ہیں کینیڈا کی طرف سے کیا کہنا چاہیں گے کینیڈا کا کیس کتنا کمزور یا کتنا مضبوط ہوا ہے ان دنوں میں کینیڈا ان کی سب سے پہلی کوشش تھی کہ امریکہ اور برطانیہ ان کا ساتھ دے لیکن دونوں نے ساتھ نہیں دیا یہاں پہ اگلے دن یہ بھی بات آئی ہے یہ ہو رہی ہے کہ شاید بائیڈن ایڈمیسٹیشن جو پش کر رہی ہے بھارت کو کینیڈا کے ساتھ ریلیشنشپ ٹھیک کریں لیکن بلکہ ٹو پلس ٹو کے دوران ہی جب ٹونی بلکن وہاں نہیں ہوتی لیکن اس وقت جو ہے بیزے دینے شروع کر دیئے تھے کیونکہ کینیڈا کے اندر بھارتی نجات بہت زیادہ لوگ ہیں جن کا پرابٹی ہے آنا جانا ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو انہوں نے وہ شروع کر دیا جو آئیس ہے جو ملٹ ہو رہی ہے اور بھارت دنیا میں چل رہی ہے یا پھر ہمیں جان بوجھ کے سوچی سمجھی ساویش کے تحت ہمیں دنیا سے کٹ کر کے رکھا گیا ہے کر سکے اب میں جس طرح مثال دینا چاہتا آپ پرائیم میسٹر لندن سے آتے ہیں اور حکومت کرنے کے بعد لندن چلے جاتے ہیں تو در حقیقت یہی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کیوں پاکستان کو پاکستانیوں نہیں بچانا ہے میں آج یہ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں سیاست کے اندر ایک خاندان کی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے اس وقت دیکھا جائے تو سب سے پہلے اپنے خاندان کو پالا جاتا ہے اس سے کچھ چیز بچتی ہے دوبار کسی کو عددہ دیا جاتا ہے یہ سیاست نہیں ہے یہ چو چو لوگ ہیں کہ ہمیں کس طرح باشن دے نہیں ہے کسی انگلیش کی بات کرے تو انگلیش میں بات نہیں کر سکتا لیکن آپ کے سارے باہر کے ایجوکیٹڈ ہیں لیکن کیا بجا ہے کہ آپ کو بار بار جہاد کا ٹھیکہ لگایا جاتا ہے اور آپ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں خاند صاحب آکس بچے بچے پاکستان مار کے ریاستہ مدینہ کے پیچھے چلے گئے ہیں کیا وجہ ہے کہ ان کا سفر شروع کہیں اور سے ہوا تھا لیکن درمیان میں انہوں نے یوٹن مار لیا لیکن اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کو جان بوجھ کے اندھیروں میں رکھا جاتا ہے آپ کو ایک خاص قسم کا اسلام پڑھائی جاتا ہے میں سب سے پہلے یہ بات بتانا چاہوں گا میں کل پرسو ایک ایونٹ یہاں پہ آرگنائز کر رہا ہوں اس اسلام کے بارے میں دو اس کے اوپر سلوگن بنائے ہیں کہ اسلام means peace اور دوسرا نیچے جو میں نے اس کے لائن لکھی ہے the most misunderstood religion in the world جس مذہب کا نام سلامتی ہے وہ کس طرح آپ کو نفرت کی تربیت دے سکتا ہے سر آپ نے بولا کہ چوبیس کروڑ جو لوگ ہیں انہیں سوال کرنا چاہیے لیکن پاکستان میں سوال پر ہی جیسے کہ آپ کے پر پبندی ہے یا سوال پوچھنے پر ایک ایسا کر دیا جاتا کہ شاید یہ غلط کر رہا ہے شاید یہ پاکستان کے اگینس چل رہا ہے نہیں اس میں دیکھیں دو چار چیزیں میں بتانا چاہوں گا کہ ہم پاکستان کی اپنی زندگیوں کے بارے میں ہم کنٹرول کرنا نہیں چاہتے سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ نہیں سٹوڈنٹ سیاست میں سیاست سیاست میں نہیں ہے عدالتوں کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے وہ سیاست میں ہیں تو جو آپ اپنا کام چھوڑ کر کسی اور چیز میں فسے ہیں یہی ایک سب سے بڑا پرولم ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہنے والے کہتے ہیں جی فوج پیڑی فوج پیڑی فوج بھی تو پاکستان نہیں کوئی جرمن تھوڑی ہے وہ بھی ہمارے کزن ہے وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں بھائی کہتے ہیں پاکستان کو اجنسیاں چلا رہی ہیں اجنسیاں بار سے آئی ہیں جنسیاں بھی پاکستان نہیں پاکستان ایک آرمی جرنل کی بات کر رہے میں نے کہ اس میں تو پاکستان نہیں ہے اگر دیکھیں اگر سیویلین سیٹ اپ سے اکارمی ٹھیک نہیں ہو رہی اگر وہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پاکستان کی بہتری ہونی چاہیے پاکستان کے لوگوں کی بہتری ہونی چاہیے جب ہم کسی کے گھر کی بجائے اپنے گھر کے اوپر فوکس کریں گے اپنے گیرے بان کو جنکیں گے اپنی گلتیوں کو بہتر کریں گے سر لاس میں پوری دنیا میں جو چل رہا ہے جو کنفلکس ہیں دو منٹ میں ریکویسٹ کروں گا کہ کائنل آپ آپ چاہوں گا کہ وہ بھی آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول سے دیکھا جائے تو اس وقت غازہ کے اندر شفاہ ہاسپیٹل کے اندر جو بچے تھے ان کو وہاں اسرائیل جو ہے نکالنے میں اپنا انٹرس شو کر رہا ہے دوسرا چار چار گھنٹے کے ٹیکٹیکل پازز دینے کے لیے ایگری کر چکے ہیں خبر میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ایسی اور عرب لیگ کا جو جو سیشن تھریاز میں آلم اس ناکام ہوا ہے کوئی ریزولوشن نہیں دیا جا سکا وہاں پہ اس خبر کو میں نے دسکس کیا کہ دو دن کے لیے وہ تھے ہمارے ٹونی بلکن اور آسٹن لائیڈ کو ایک آرگنیزیشن پہلے بندہ وہ کام کرتا تھا ایپل کے لیے ان کا نام امران چودری ہے انہوں نے ایک نئی چیز بنائی ہے ہیومین ان کی کمپنی کا نام ہے اور اس کو کہتے ہیں اے آئی پین اور اس کو امریکہ کے اندر سولہ نومبر کو لارچ کر رہے ہیں کہتے ہیں ٹکنالوجی کے لحاظ سے چھوٹی سی انسٹرومیٹ وہ یہاں لگے گی وہ فون کو بلکل ریپلیس کر دے گی اور آپ کے سارے گوگل اور ہر چیز کو یہاں سے آپ اپنے کالر پر لگا لیں گے اور وہ میں